بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک دن پہلے کی بات ہے کہ میں کچھ رقم سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیم فنڈ میں جمع کروانا چاہتا تھا جس کے لئے میں اسلامباد کے ایک بینک میں گیا کچھ رقم میں نے اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروانی تھی اور کچھ ڈیم فنڈ میں پہلے میں نے جو رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانی تھی وہ اور سلپ کیشئر صاحب کو دی انہوں نے اسی وقت وہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی اور اس کے بعد سلپ کے اوپر یہ جو کمپیوٹر رائز سٹیمپ ہوتی ہے یہ انہوں نے پرنٹ کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹیمپ کے اوپر جمع کروانے والے کا نام اکاؤنٹ نمبر اور کیشئر کا نام بھی درج ہوتا ہے یہ سٹیمپ سسٹم تب ہی لگاتا ہے جب پیسے سسٹم میں چلے جاتے ہیں اکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تب یہ سسٹم اس کے اوپر یہ پرنٹ کر دیتا ہے سلپ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے اس کے بعد میں نے دوسری سلپ اور وہ رقم جو میں نے ڈیم فنڈ میں جمع کروانی تھی وہ میں نے کیشئر صاحب کو دی انہوں نے اس وقت انہوں نے وہ سسٹم میں رقم نہیں ڈالی اور ریسید کے اوپر مجھے ایک سٹیمپ لگا کے دے دی یہ مینویل سٹیمپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مینویل سٹیمپ ہے یہ انہوں نے اس ریسید کے اوپر لگا دی اور سسٹم میں انٹری نہیں کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ مینویل سٹیمپ کیوں لگائی ہے انہوں نے کہا کہ بس کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی صحیح ہے پیسے انٹر ہو جائے اس وقت انہوں نے میرے سامنے انٹری نہیں کی اس کے بعد میں آ گیا مگر مجھے یہ کچھ اچھا نہیں لگا میں نے اسی وقت اس بینک کی ہیلپ لائن پہ جو کہ ہیڈ آفیس سے ہوتی ہے وہاں پہ کال کی اور میں نے یہ اپنا کنسرن انہیں بتایا کہ میں نے ایک ہی وقت میں دو اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے ہیں ایک میں اسی وقت انہوں نے انٹر کر دیئے ہیں اور مجھے وہ کمپیوٹر رائز جو اپ ڈیٹ اس پرنٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے کر کے دی ہے سلپ کے اوپر اور دوسرے پہ مینول انہوں نے جو ڈیم فنڈ والا تھا اس کے اوپر انہوں نے مینول سٹیمپ لگا دی ہے اور انٹری بھی نہیں ڈالی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس برانچ میں پیسے جمع کرائے ہیں میں نے ان کو برانچ کا اڈریس بتایا انہوں نے کہا کہ آپ پانچ منٹ ویٹ کریں پانچ منٹ بعد مجھے دوبارہ کال آئی انہوں نے کہا کہ آپ کے پیسے انٹر ہو گئے ہیں وہ پرنٹر سٹک کر گیا تھا جس وجہ سے انہوں نے آپ کو مینول لگا کے دی جبکہ ایسا نہیں تھا میرے سامنے انہوں نے پرنٹر کے اوپر ٹرائی ہی نہیں کیا میرے پہ جو میں نے پہلے پیسے جمع کرائے ہیں وہ بھی پرنٹر پہ ہی ہو گئے تھے اور جو یہ ڈیم کے بعد ایک بندہ ڈیم والی سلپ کے بعد ایک بندہ بل جمع کروا رہا تھا اس کا بھی اسی پرنٹر سے ہی انہوں نے پرنٹر کیا تھا سلپ کو تو میں آپ لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ پیسے جمع کروانے لگیں تو آپ اس چیز کا اچھی طرح خیال کر لیا کریں کہ پیسے واقعی ہی ٹرانسفر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو یہ جو سٹیمپ دکھائی ہے مینول سٹیمپ اس پہ بعد میں اگر وہ چاہیں تو پیسے جمع ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں مگر اگر وہ بعد میں نہیں کرتے اور وہ رسید جو ایک اس طرح کی ان کے پاس ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں تو وہ بڑے رام سے پیسے ان کی ان کی جیب میں چلے جائیں گے لہذا میری یہ آپ سے درخواست ہے سب لوگوں سے کہ جب بھی آپ کسی بھی پینک میں پیسے جمع کروائیں تو اس چیز کی تسلیح کر لیجئے گا کہ پیسے واقعی ٹرانسفر ہو گئے ہیں تھینک یو ویری مچ